اوریا صاحب یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اب یہ سوال بھی کئی سال ہو گئے کرتے ہوئے کہ پاکستان نے کیا غلطیاں کی ہیں اور اگر ہم یہ ادراک کر پائیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم وہ اس خواب کی تکمیل نہیں کر پائے جس کے لیے پاکستان بنا تھا تو کیا اس کی روشنی میں ہم اپنا راستہ متعین کر سکتے ہیں آپ ان چیزوں کی نشاندہ ہی کس طرح سے کریں گے دیکھیں پاکستان بننے کی جو بنیادی وجہ ہے اس کا ہم کبھی متعالیہ کرنا بہتر سبب بھول گئے ہوئے ہیں انیس سو بیس میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے انیس سو چوبیس میں ویزا ریگولیشنز بنی ہیں اور انیس سو چوبیس میں بارڈر سیکیورٹی فورٹز آئے ہیں اور گدشتہ چار سو سال سے ہمیں ایک علم پڑھایا جاتا رہا تھا کہ قومیں جو ہیں یہ رنگ نسل زبان اور علاقے سے بنا کرتی ہیں اور اسی کی بنیاد پر پوری دنیا کو تقسیم کیا جا رہا تھا جس پر اکبال نے کہا تھا نا کہ مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت ایک قوام نہیں جمعیت آدم لیک اف نیشنز مت بناو لیک اف تا ہیومن بینگ بناو لیکن دنیا کو چڑیا گھر میں تقسیم کیا جا رہا تھا اور اس کی بنیاد کے اوپر مصریوں نے کہا نانو اب نا فرائنہ ہم فرائنہ کے بیٹے ہیں ہمیں ہمارا ملک دے دو ان کو ملک دے دیا گیا ایرانیوں نے کہا ہم سائر سیادوں کے وارث میں انہیں ملک دے دیا گیا ایراق والے نے کہا ہم ہم اورابی کے قوانین کے وارث میں ہمیں ملک دے دو میں نے واحد وہ ملک تھا انیس ایک سو ننانوے ممالک میں جس میں میں نے کہا تھا میں محمد حسین چیما ہوں یہ اردن جاستیما ہے ہم بنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں ہم ہیر ایک طرح کی کھاتے ہیں ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں ہم لباس ایک طرح کا پہنتے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا ہم نے پہلے دن سے کہانی اُلٹ دی ہم نے کہا نہیں یہ پنجابیوں سندھیوں بلوچوں پٹھانوں اور بنگالیوں نے ملک پاکستان بنایا تھا نہیں میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا جو پاکستان بنا تھا برنا دو کروڑ پنجابی اس طرح بیٹھے ہوئے تھے میں نے بلوچوں نے سے انکار کیا تھا ورنہ چالیس لاکھ بلوچ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے میں نے پشتونوں نے سے انکار کیا تھا ورنہ اتنے بڑی عامد شاہ عبدالی کی بنائیوی سلطنت وہاں موجود تھی میں وہاں چلا جاتا میں نے بنگالیوں نے سے انکار کیا تھا اس انکار کی بنیاد پر یہ چاک پہ بنا اور ہمیں ورثے میں کیا ملی تین چیزیں سیکلر بیروکریسی سیکلر فوج اور ان دونوں کی بنائی ہوئی سیکلر پولیٹیکل ایلیٹ چھیک ہے جو ڈیڑھ سال تک اوریا صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں ایک فرہ سکتہ دیکھ لیں جو ڈیڑھ سال تک یہ جنگ کرتی رہی کہ پاکستان کے آئین کا پہلا لفظ یہ لکھ دو کہ اس ملک کا مالک اللہ تبارک وطالہ ہے سوورینٹی گوست اللہ سبانہ وطالہ ڈیڑھ سال تک اور اس کے بعد اس کا پیہہ اُلٹتی آگیا اور یہ صاحب یہ جغرافیای حالات بھی تو ہمارے ہو سکتے ہیں امریکہ ایسے موڈ پر آ گیا کہ اس کے لئے ممکن نہیں رہا یہ وہ مزید فرمایشیں کریں یہ ایک نکتہ نظر یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور یہ صاحب موڈ پر لایا گیا جی جی دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے دو تین چیزیں غلط فہمیاں دور کریں پھر میں آپ کے ورس کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں ایک ویسٹرم پرپوگنڈا ہے کہ ہم نے زندگی میں اسلام کو اتحار کے استعمال کی عام تباہ ہو گئے پہلے گیارہ سال جو ہیں پاکستان کے انیس سو پین انیس سو تینسیس کے ایکٹ کے تحت چلتے تھے اور کوئی بھی مولوی ٹائکو حکمان سارے سیکولر سکندر مرزا جیسے پارٹیاں اڑانے والے غلام عمد جیسے لوگ تمام کا انیس سو چھپس میں آپ دستور جب بنانے لگے اسلامی تو انیس سو اٹھاون میں یوب خان آ گیا یوب خان کے اندر اسلامی کا نام بھی کٹ گیا ٹھیک اس کے بعد اگر آپ آجیں یعجی خان کے تین سالہ دوروں کا آپ اسلام کا دور کہتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بٹو صاحب کے چھ سالہ دوروں کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خلافت علیہ کا دور ہے پھر بھی غلط ہے مشرف کے آٹھ سالوں کا اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں اسلام آ گیا تھا پھر بھی غلط ہے ان چاس سال تو یہ لگ گئے ٹھیک ہے ستتر سے لے کے اٹھاسی تک کے گیارہ سال کی تعمت جو ہے وہ پیرے ملک پر آپ لگا دیتے ہیں کہ یہاں تو اسلام کو بنا جا گیا تھا ایک تو یہ تیس دوسرا میں جب بچہ تھا تو مجھے آوازیں آتی تھی کہ لاہور کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آ رہی ہے اور یہ اور وہ ابھی تو خیر صفر اللہ خان کی کتاب کے اندر اس نے اس نے سب کچھا چھٹا کھول دیا میں ڈھاکا گیا میں نے کہا مجھے چھوٹی سی تین باتیں سمجھا دو میں ایکانومی کا سالہ بلم نہیں ہوں میں نے کہا اکتر سے پہلے بنگلہ دیش تھے کوئی ایک بنگالی تین ہزار رپے کی نوکری کرنے کے لیے انڈیا نہیں گیا تھا اس وقت ایک کروڑ کے قریب بنگالی وہاں تین ہزار کی نوکری کرنے گئے ہوئے اور اس وقت جو آر ایس پاس ہوا ہے ان کا انہار سی پاس ہوا ہے ان بنگالیوں کے وجہ سے پاس ہوا ہے کہ یہ یہاں آکے پر انیس سو پچاسی میں ایک ہنگامہ ہوا تھا جس پر راجیو چلا گیا تھا میں نے کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال کہ انیس سو ستر سے پہلے ایک بنگالی عورت دنیا کے بازاروں میں نہیں بکی تھی ٹرڈیشنل ایسٹیمیٹ کے ساتھ پندرہ ہزار سولہ ہزار رپے کے اوپر بارہ لاکھ بنگالی عورتیں تمام ویب سیٹس آکے بکی ہوئی ہیں اس کے بعد تیسری صورتحال جائے ہیں کہ آپ اس سے پہلے یہ میرا ملک ہے ہم یہاں رہتے تھے اس کراچی کے اندر اس باقی جگہ کوئی بنگالی کک کوئی بنگالی بندہ نظر نہیں آتا تھا میں چاگی میں ڈی سی تھا میرے اس نوکنڈی کے جگہ پہ بارہ بنگالی کک تھے تو یہ ایک پراپگنڈے رائے سار یہ تین سوال آپ نے اٹھائے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا دو سال میں ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا جیسا کہ سنیم صاحبی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں میں دو سال نہیں اگر یہ دیکھیں یہ بالکل ویسا الزام ہے انیس سو پینتیس سے لے کے انیس سو سنتالیس کی اخباریں نکالے تو یہ سارا الزام کا اجازہ محمد علی جناب پر لگتا تھا کہ یہ اسلام کا نعرہ لگاتا ہے یہ مذہب کو بھی حساست کے بیچ میں لاتا ہے یہ کیسا چخص ہے اور اس چخص کی میں ایک تقریر جہاں سنا رہا ہوں آخری تقریر ہے اس کے بعد قائد آدم چلے گئے تھے وہاں پر یہ انیس سو سوٹالیس کی یکم جنائی کو انہوں نے سٹیٹ بینک کا افتتاہ کرتے ہوئے تقریر کیے یہ بات جہاں ختم نہیں ہوتی جس بندے کو لوگ کہتے ہیں وہ ویسٹنائیز آدمی تھا اس سے بڑا ناقد ویسٹ کا کوئی نہیں کہتے ہیں کہ مغرب کی دنیا نے مغرب کے معاشی نظام نے ایک ایسا میس گندگی کر دی ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر ہی نہیں بچ سکتے اس شخص کے نام پر اسکران کی گفتگو ہوتی تھی میں آرکائیز کا سیکٹری رہا ہوں میں نے اخبار دیکھے ہیں جو باتیں آج کے بندے آج کے اکمرانوں کے بارے میں کی جاتی ہیں مذہب کو استعمال کرتے ہیں یہ منافق ہیں یہ فلاں ہیں یہی باتیں کاج آدم کے بارے میں ہر ہندو ہر پٹیل بولتا تھا نیرو بولتا تھا ان کے ساتھ ساتھوں پاکستان کے تمام مغالب بولتے تھے مذہب کا کیا طالق حاصل تھے جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طالق پر کہتے ہیں ادھال حکم اللل بلکل صحیح صاحب آپ کچھ آیت کا شہد حوالہ دے رہے تھے آپ مکمل کر لیں پھر میں آگیا جاتا ہوں نہیں بہت ٹھیک ہے نہیں وہ لمبی بات ہو جائے گی سلیم صاحب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب تو اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کا کو استعمال کر رہے ہیں سیاست کے لیے جبکہ ان کا خیال میں ریاست مدینہ سے ان کی مراد ایک فلاحی ریاست ہے تو فلاحی ریاست کا خواب دکھانے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ریاست مدینہ کے لیے استعمال کرتے ہیں دیکھیں ایک تو جو ریاست مدینہ لانے والے تھے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بریاست مدینہ کی پہلی کوالٹی یہ تھی کہ اس میں حکمران ہر جمعہ کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا تھا اور احتساب حکمران کے گھر سے شروع ہوتا تھا یہ نہیں کہ اس کے مخالفین کا تو احتساب ہو لیکن حکمران خود اس سے مبرہ ہو اب قائد اعظم اور ابران خان کا موازنہ کرنا قائد اعظم کسی رٹی ایس سسٹم کو فیل کروا کے لیڈر نہیں بنائے گئے تھے قائد اعظم کے پارٹی میں لوگوں کو کوئی ایجنسی شامل نہیں کروا چکی تھی قائد اعظم کے آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ جانگیر ترین کے جہازوں میں پھرتے تھے اور جانگیر ترین کے وسائل سے الیکشن لڑتے تھے قائد اعظم کی ترجمانی فردوسہ شکاوان اور اس طرح کے لوگ نہیں کرتے تھے قائد اعظم بڑے انصاف پسند آدمی تھے یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنے تمام سیاسی مخالفین کو تو ایک ایک کر کے جکڑ دیا ہے قائد اعظم کا سیاسی مخالف تو کمپلینٹ کے سٹیج پہ گربتار ہو لیکن قائد اعظم کے اپنے وزیر وہ احتساب سے بھی مبر رہا ہو وہ کچھ بھی کریں لیکن ان کے ساتھ تو ایک تو یہ اچھا اور ایک آخری بات جو پہلے شاید نہیں کہ پاکستان فلاحی ریاست کیوں نہیں بن سکا سلیم صلی اللہ علیہ وسلم